السلام علیکم میں ڈاکٹر بی افتخار حسین ہوں ایک سیکیٹرسٹ ہوں اور پشاور میں اپنے پریویٹ اسپیٹر افتخار سیکیٹرک اسپیٹر میں کام کر رہا ہوں یہ شارٹ سی ویڈیو میں ان افراد کیلئے بڑھا رہا ہوں جو کوویڈ افیکٹڈ لوگ ہیں جو وائدرسن ان کو انفیکشن ہو چکے ہیں یا مستقل میں کسی کو ہو جائے کیونکہ میں اسی فرم اور اسی سیکیٹرسٹ خود اس مرحلے سے گزرا ہوں میری خورڈ نائیٹین وائیرز جو بی سی آر ہے وہ پوزیٹیو آئی تھی ٹویل جون پہ اور اس کے ساتھ یہ اور بھی میرے مشکل تھی کہ تین دن پہلے میری بیوی جو میڈیکل پرابلم اس کو بھی تھی اور اس کو بھی کوورڈ ہو جیا تھا وہ ہیتھ آباد میڈیکل کمپلیکس میں داخل تھی یہ دونوں مشکلات تھے جب میرا کوورڈ ٹیسٹ آیا تو میں پھر ٹوٹل ہی آسکولیشن میں چلا گیا اور ایک تو یہ کہ میں نے اس وقت رسائٹ کر لیا کہ مجھے فول آسکولیشن چاہیے اور پوری احتیاط کرنی چاہیے نمبر میں نے خوصلہ نہیں ہا رہا اور ایک ریزیلینس جو مشکل اور جو چیلنج یا مشکل یا بیماری سے مقابلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ میں نے بروح کا اللہ ہوتی اور ساتھ یہ بھی یہ یقین تھا کہ میں اس سے نکل ہوں پر اور جس طرح زندگی میں اور بھی پہلے کوئی بیماریاں تھی میرے اپن ہارٹ سرچیو بھی تھی ٹوزوزن فورٹین میں اس وقت میری سیونٹی یئرز ہیں تو پھر میں اپنے آپ کو یقین بلاتا رہا کہ انشاءاللہ اس کوئیڈ انفیکشن سے میں نے کل ہوں اس دوران میری وائش بھی وفات پا گیا اس کے مقتصر سے جنازے میں میں نے شہرت بھی کی پروسس میں اپنے سلیپ پہ توجہ دی ڈائیٹ پہ توجہ دی بچوں کے ساتھ وائیڈ ووٹس اپ پہ میسیجز پہ کمیلیکیٹ کرتا دوستوں کی کالز میسیجز آگئے ہیں اس سے کمیلیکیٹ کرتا رہا اور ایک عبادت میں مصروب رہا تو خوف میرے اندر کوئی نہیں تھا ڈر میرے اندر کوئی نہیں تھا انگزائیٹی میری بالکل اپنے میں کوئی انگزائیٹی نہیں تھا اور وہ اس ریزیلینس کے حوالے سے ہی اور پھر ہیستہ میرے سمٹم دسپیر ہو گئے ختم ہو گئے کل میرا ٹیسٹ کی بارہ آیا وہ ٹیسی آر کا وہ نیکیٹیو ہے ایک دو نپات میں اس کو نیکیٹ بھی کروں گا تو اس طریقے سے میں مقلبِ اب آپ کے سامنے ہوں اس میں دو چیزیں میں آخر میں کہنا چاہوں گا ایک یہ کہ ریزیلینس ہونی چاہیے کہ آپ میں مقابلہ کرنے کے ایک صلاحیت ایک سوچ و فکر ہوں در کی جگہ ایک اعتماد ہوئے اور ریزیلینس تب پیدا ہوتی ہے جب آپ کی سوچ شروع سے مصبت رہی ہو آپ مصبت سوچ کے مالک ہوں مصبت کاموں میں انوالو ہوں کام کرتے رہتے ہوں اور لوگوں کی بلائی کا سوچتے ہوں ان کے لئے کام کرتے ہوں منفی چیزوں سے جو حسد ہے بغض ہے بڑائی ہے منافقت ہے جون ہے یا دوسروں سے کے ساتھ زیادتی دوسروں کا حق چینہ اس سے آپ دور رہیں تو آپ کی ایک شخصیت ایک مصبت شخصیت ہوتی ہے اور وہ اس میں بڑا ریزیلینس ہوتی ہے اور یوسرا یہ ہے کہ آپ سینسیئر فرینڈز ہو اشتدار اپنی جگہ ایک سینسیئر فرینڈز جو بلا کسی کنیشنز کے شرائط کے آپ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور وہ تب ہو سکتا ہے کہ آپ بھی دوستوں کے ساتھ سینسیئر ہیں تو آپ جد بھی اگر کوئی گزر رہا ہے یا آئندہ کسی کو خدا ناپاس کا ہو جائے تو شاید میری یہ چھوٹی سی ویڈیو ہم کیلئے کچھ ہلپ مددگار ہو سکتا ہے بہت شکریہ